دیکھیں اگر کوئی بولا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بول دیں اس کا کیا نقصان ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ بِعَمَلِ اَحْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا شِبْرَا ایک شخص جنت والے عمل کرتا ہے اتنے زیادہ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے صرف ایک بالشت اتنا قریب پہنچ کر اپنی زبان سے ایک بول ایسا بولتا ہے کہ وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینگے تو پھر کیا اس سے ثابت ہوا کہ کیا ہم اپنی زبان کے استعمال میں خود مختار ہیں یا زبان کا استعمال میں ہم پر عبادت کی پابندی ہے پابندی ہے اس سے کیا بولنا ہے جو بہت اللہ کی رضا میں ہے جو اللہ کو پسند ہے جو بڑا کارگر بول ہو یہ باتیں بعض اوقات قیامت کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ محدد حصاق من رہوے رحمہ اللہ تعالی تشریف فرماتے ہیں ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہیں ان میں سے ایک شاگرد امام خای رحمت اللہ اسحاق من رہوے نے کہا کہ کاش کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو ایک کام کر جائے وہ کام کیا ہے ایک کتاب لکھے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل صرف صحیح حدیثوں پر یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ایک زبان کا بول تھا امام خای فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ کے یہ کام میں کروں اور اللہ نے توفیق دی مشاورت کس کی تھی راستہ کس نے دکھایا صرف زبان کا ایک بول کتاب تیار ہو گئی اب ابداللالخیر کفائل ہی جو خیر کی رہنمائی کرے وہ اس خیر کو کرنے جیسے بالا ہے جیسے ایک شخص وہ کام کرتا ہے جو اس کو عجر ملتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اس کے برابر عجر ملتا ہے تو یہ ایک ہی بول کہاں سے کہاں لے گیا تو یہ ہے زبان کا اچھا استعمال یہ عبادت ہے تو اس کو عبادت قرار دے کر سوچ کر بولو کیا بولنے ہیں